عیدگاہ میں آئے ہیں میری آپ سے گزارشیں میری آپ سے درخواستیں اپنی آپ کو قرآن سے جوڑ کے رکھنا اپنی آپ کو علماء سے جوڑ کے رکھنا اس لیے کی وقت بربادی کا ہے وقت تباہی کا ہے وقت گناہوں کا ہے میں اور آپ ایسے دور سے گزر رہے ہیں ایسی فضاؤں سے گزر رہے ہیں جہاں پر فضائیں بھی مجھے اور آپ کو گناہ کی دعوت دیتی رہتی ہیں وہاں ڈھول بچتا ہے وہاں باجہ بچتا ہے میں گناہ سے بچنے کے لئے ہر چند کوشش کرتا ہوں لیکن یہ گناہ کا ڈھول یہ گناہ کا باجہ مجھے دعوت دیتا ہے آجا گناہ کر لے آجا گناہ کر لے جب اس براہی کے معاول میں میں اور آپ جی رہے ہیں بلکہ اس سے بدتر دور آنی والا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا ایک دور وہ آئے گا ایک زمانہ وہ آئے گا ایک مسلمان صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو کر مرے گا اور ایک مسلمان شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہو کر مرے گا یہ کیوں ہوگا ایسا یہ کیوں ہوگا اس لیے کہ ہم تیکنالوجی کے دور میں ہم دین کو سیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب سے ہم دین کو پڑھنا چاہتے ہیں نیٹ ورکنگ سے ہم دین کو سیکھنا چاہتے ہیں نیٹ سے ہم دین کو سیکھنا چاہتے ہیں ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں فور جی سے میرے جوان بھائیوں میرے ایمانی بھائیوں یہ دین جیو سے نہیں آتا یہ دین یوٹیوب سے نہیں آیا یہ دین نیٹ سے نہیں آیا یہ دین تو سینہ بسینہ قربانیوں کے بعد آیا سینہ بسینہ آ گیا علماء کی قربانی لگی علماء کی جوانی لگی علماء کی زندگیہ لگی تب جا کے دین آ گیا آج یوٹیوب ہو آج گوگل ہو آج دوسرے سوشل میڈیا ہو یہ تمام میڈیاوں پر مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی انتھک کوشش کی جاتی ہے نئے نئے سکالر میرے اور آپ کے سامنے آئیں گے جن کو میں نہیں جانتا جن کا شجرہ نصب میں نہیں جانتا جن کی نسل کو میں نہیں جانتا جن کے نام سے صرف میں واقف ہوں جن کے لیکچر سے میں صرف واقف ہوں ارے ارے بھریس کے غیور جوانوں اور بھریس کے غیور مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا بات صرف یوٹیوب کی نہیں ہے بات صرف گوگل کی نہیں ہے بات صرف فیس بک کی نہیں ہے بات صرف ویٹ سپ کی نہیں ہے میں آپ کے سامنے ایسی کتاب کو رکھ سکتا ہوں ایسی کتاب بتا سکتا ہوں ایسی کتاب دکھا سکتا ہوں جس کا نام ہمارے اکابر کے نام پر رکھا گیا ہے اس قرآن کا اس تفسیر کا نام رکھا گیا بیان القرآن لیکن مسلمان سے پوچھو بیان القرآن ہے کیا حضرت تھانوی تھے کون حضرت مدنی تھے کون مولانا قاسم نانوٹی تھے کون دبنہاز میں کیا پتا شو یمکم ایس ہاں اس جوان سے پوچھو اس مسلمان سے پوچھو سنجل ٹٹول کر کون ہے دبنہا میں جانتا ہوں صرف اتنا ہی نہیں اس کی تاریخ پیدائش بھی جانتا ہوں اس کے رنز بھی جانتا ہوں اس کی اننگ بھی جانتا ہوں اس کی بالنگ بھی جانتا ہوں اور اس کی نکل کرنے کے لیے کنجر اور کنجریوں کی نکل کرنے کے لیے اپنے کپڑوں کو پھاڑنا ہمارا مسلمان فخر محسوس کرتا ہے ہماری ماں اور بینوں نے کنجر اور کنجریوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے اس روایتی لباس کو اتار دیا جو جمع کشمیر کا ایک روایتی لباس تھا جس میں بغیر برقے کے پردہ تھا جس میں بغیر برقے کے زینت تھی جس میں بغیر برقے کے حیاء تھی جس میں بغیر برقے کے پاک دام نہیں تھی لیکن ہماری ماں و بینوں نے ان چنگلوں اور بیابانوں میں رہنے والی عورتوں نے اس لباس کو چھوڑ دیا اس پیرنگ کو چھوڑ دیا اس ڈیلے ڈالے کرتا پائی جمع شلوار کو چھوڑ دیا اور ہماری بینوں اور بیٹیوں نے ننگا چلنا ان گاؤں اور دیاتوں میں بھی چلنا شروع کر دیا اور یہ کس کی نقل ہے یہ کس کی تقلید ہے یہ کس کی اتباع ہے یہ نبی کی اتباع نہیں ہے یہ صحبہ کی اتباع نہیں ہے یہ علماء کی اتباع نہیں ہے یہ صلف سالحین کی اتباع نہیں ہے یہ یہود اور نصارہ کی اتباع ہے اور یہ سارے لباس آگے یوٹیوب سے دبن یوٹیوب پر میں نے اتنا بڑا عالم دیکھا ہے اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے تو کیا جانتا ہے تیرے غنیت العلم میں میرے اللہ نے کیسے کیسے علم کے گہوارے رکھے ہیں کیسے کیسے علم کے ہیرے رکھے ہیں اگر صبح کو نہیں شام کو تو پیر کو ایک مسلح پر کھلا کرے گا وہ قرآن سنائے گا وہ قرآن کے الفاظ بتائے گا وہ قرآن کا ترجمہ بتائے گا وہ قرآن کی تشریح کرے گا وہ قرآن کی تفسیر کرے گا مگر دبن نا چھونا بلے شوند بلے اس کے غیور جوانوں غیور مسلمانوں اپنے آپ کو علماء سے وابستہ کرو ان والا علماء سے جن کا بیک گرونڈ میرے اور آپ کے سامنے ہے جن کی نسلوں کو ہم جانتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میرے ان گنے گار آنکھوں نے ایسے اماموں کو دیکھا ہے ایسے اماموں کو دیکھا ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا بلکہ میں آپ کو حیرت انگیز واقعہ سناوں گا مرہوم حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسیہ کے بیٹک کے باہر بیٹے ہوئے تھے کشمیر کا ایک بندہ وہاں پر بیٹا ہوا تھا حاجی صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے ایسے باتیں چل رہی تھی مولوی اور امام پر کہنے لگے ارے بھائی ہمارے گاؤں میں ایک بندے نے امامت کروائی اٹھارہ سال اور اٹھارہ سال کے بعد جب واپس گیا اس زمانے میں فون نہیں تھے موبائل نہیں تھے کسی کسی کے پاس لینڈ لائن تھی میں چونکہ مسجد کا صدر تھا وہ نمبر اس کے پاس تھا مجھے واپس جا کر اس نے فون کیا صدر صاحب سے بات کرنی ہے میں نے سوچا ہمارا امام رہا ہے کوئی گستاخی ہوئی ہوگی یا کوئی اور بات کہنی ہوگی کوئی ضرورت ہوگی میں لینڈ لائن پر گیا اور مجھ سے کہا صدر صاحب اپنے اٹھارہ سال کی نمازیں لٹا لینا کیوں اس لئے کہ میں مسلمان ہی نہیں تھا اور اگر آپ کو یقین آتا ہوگا دو ہزار سولہ اٹھائیس فروری کا چٹان اخبار کا بیچ والا حصہ اٹھا کر دیکھ لینا آپ کو معلوم ہو جائے گا اسلام کو کھوکلا کرنے کے لئے کیا کیا سازشیں ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں فلان مولوی فلان علم فلان ڈھم کا یہ جو آپ کے سامنے علماء کرام ہیں جن کی بیک گرونڈ میں جانتا ہوں آپ جاؤں ان کی اتباع میں ان کے نقش قدم پر اپنے آپ کو ڈالو یوٹیوب کے مرید مت بن جاؤ اللہ والوں کے ہاتھوں پر بیعت کرو اللہ والوں سے بیعت ہو جاؤ اللہ والوں کے مرید بن جاؤ تاکہ دین کا صحیح رخ مل جائے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو عورت کہتی ہے دبن میوئی حاشوز تیوس نیق تیوس نیق اس نے زندگی بھر کبھی غیر مسلم کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا میں نے کہا وہ تو باد کی بات ہے تو مجھے یہ بتا تیری ساس وہ مسلمان تھی بھی یا نہیں تھی اس لئے کہ وہ مرزائی تھی اس لئے کہ وہ قادیانی تھی میں نے کہا تو بھی کافر تیری ساس بھی کفر پر مر گئی یا تیرا شوہر بھی کفر پر ہے آؤ اسلام قبول کرو قادیانیت کو لانت مارو رافضیت کو شکیلیت کو دھنگیت کو ساری چیزوں کو لانت مارو واپس آ جاؤ یہ سارے فتنے چل رہے ہیں ان فتنوں کا دور یہاں پر پہنچ گیا ہے ان فتنوں سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے اپنے آپ کو علماء سے وابستہ کرنا ہے قرآن کریم کو اپنی زندگی اپنے آپ کا خزانہ ہے اسے جو بند کہتے ہیں